اگر آپ کہلے کہ میرے فیورٹ ایک صوفی بزرگ اور ہستی کا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا بلخ کے بادشاہ تھے حکمرانی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند اشاروں کو پا کر تمام عیش و عصرت کو ترک کر دیا اور راہ خدا میں وہ مسیبتیں وہ مشکتیں اٹھائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے یہ تذکرہ ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کا کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن عدم بیت المقدس پہنچے اور آنکھ بچا کر انہوں نے کوشش کی کہ جب مسجد تمام نمازیوں سے خالی ہو جائے ہر ایک شخص نماز ادا کر کے وہاں سے چلا جائے تو کسی طرح یہ سب سے نظر بچا کے وہاں چھپ رہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک چٹائی میں ایک صف میں جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے لپیٹ لیا اور لپیٹ کر اس طرح سے ایک کونے میں دپک کر لیٹ گئے کہ کسی کو ان کی موجودگی کا علم نہ ہو کیونکہ چاہتے تھے کہ مسجد کے منتظمین ان کی یہاں موجودگی سے بے خبر رہیں تاکہ انہیں نکال نہ دیا جائے کیونکہ مسجد کے نظر و زب کا یہ حصہ تھا کہ ایک مقررہ اوقات کے بعد رات کی نماز ادا کرنے کے بعد تمام نمازیوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا اب ایک صف میں ایک چٹائی میں لپٹے ہوئے ابراہیم بن ادم خاموشی کے ساتھ تمام نمازیوں کے جانے کی ان کے قدموں کی چاپ کو سن رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں منتظمین جو آتے ہیں آخری دفعہ نظر دڑھاتے ہیں وہ سانس روک کے ان کے جانے کا بھی انتظار کر رہے ہیں بلاخر مسجد کو تعلیٰ لگا دیا جاتا ہے سکہ سانس لیتے ہیں کہ وہ تنہائی وہ خلوت میں اثر آگئی جس کے انتظار میں انہوں نے آج مسجد میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا کہ اچانک کھٹکا ہوتا ہے دروازہ کھلتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت نورانی شکل کے بزرگ اور ان کے پیچھے چالیس اور بزرگ تشریف لے آئے ہیں اب ابراہیم بن ادم ایک حیرت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں تشویش میں بھی اور اضطراب میں اس لیے کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ آج کی رات انہیں مسجد الاقصہ میں تنہائی اور خلوت میں اثر آئے تاکہ وہ اپنے رب کے حضور مناجات کرسکیں گریہ و زاری کرسکیں اور اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کرسکیں تاکہ اس دعا کو مقبولیت کا شرف حاصل ہو لیکن یہ بزرگ ہیں جو کہ وہاں پر آگئے ہیں اور اب ان کی جانے کا انتظار کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے صف میں چٹائی میں سانس روکے ہوئے دم سادے چپ چاپ لیٹے ہیں سب کی آنکھ بچا کے کہ کسی طرح سے ان کی یہ مجلس ان کی نماز ختم ہو یہ یہاں سے رخصت ہوں تاکہ وہ تنہائی میں اثر ہیں دیکھتے ہیں کہ ان تمام بزرگوں نے اسی نورانی صورت بزرگ کی امامت میں نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد رخصت ہونے کے بجائے وہ بزرگ محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے اور تمام درویشوں نے ان کے گرد ایک ہلقہ سا بنا لیا اب یہ اور پریشان ہو گئے ان کا استراب اور بڑھ گیا کہ یہ تو محفل اور مجلس لگتا ہے کہ توالت اختیار کرے گے اور ان کا تو یہاں سے اٹھنے کا اور جانے کا ارادہ نہیں لگتا لیکن اس سے بھی زیادہ ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب کچھ دیر سکوت اور خاموشی کے بعد انہوں نے اپنے کانوں سے ایک وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ کو یہ کہتے سنا کہ یا شیخ لگتا ہے کہ آج اس مجلس میں اور اس مسجد میں کوئی اور شخص بھی موجود ہے تو وہ نورانی چہنے والے بزرگ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ کوئی اور نہیں ہے وہ ابراہیم بن ادھم ہے اس دن سے عبادتوں میں سکون نہیں محسوس ہورا لذت و کیف کا احساس نہیں ہورا بیچینی اور انتشار نے اسے گھیرا ہوا ہے وہ آج یہاں پہ سکون قلب کے لیے آیا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کونسی خطہ ہے وہ کونسی ایسی غلطی ہے جس کی ورہ سے وہ خدای مہربان اس سے ناراض ہو گیا ہے اور عبادت میں جو ان کو ایک لذت ملتی تھی وہ کیف و سرور و مستی نہیں حاصل ہو رہی یہ جب سن کر تڑپ اٹھے ابراہیم بن ادھم یہ ان کے دل کی بات تھی یہ وہ بات تھی جس کا تذکرہ انہوں نے کسی سے کیا ہی نہیں تھا یہ وہ آرزو تھی جسے لے کر وہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے یہ وہ تڑپ تھی اندر ان کے جو ان صرف انہی کا دل جانتا تھا کہ وہ کس طرح کی تشریش میں کس طرح کی استراب میں مبتلا ہیں جب بزرگ سے اس کیفیت کا حال سنا تو تڑپ اٹھے کھل کر سامنے آگے اور کہا کہ بالکل آپ نے درست فرمایا میری یہی کیفیت ہے اور میں اسی کے علاج کے لیے اور اسی کے حل کے لیے آج یہاں پر آیا تھا کہ کسی طرح سے تنہائی میں اثر آئے تو میں عبادت کر کے اپنے رب کے حضور جو بھی غلطی ہے اس کی تلافی کرسکوں اس کی معافی مانگ سکوں لیکن بتائیے تو سہی کہ معاملہ کیا ہے آخر میرے ساتھ ایسا ہوا کیا ہے تو بزرگ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے آج سے ٹھیک چالیس دن پہلے جب تم ایک میوہ فروش کی دکان کے پاس سے گزر رہے تھے اور تم نے اسے کچھ چیزیں خریدیں تھی اور اس نے تول کر تمہیں کچھ خجوریں دیں تھی ایک خجور نیچے گر گئی تھی جو تم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید وہ تمہارا حق ہے اور تمہارے مال میں سے ہے اٹھا کر اپنے موں میں ڈال لی تھی جبکہ وہ تمہارا مال نہیں تھا تمہارا تول پورا تھا تو تم نے وہ جو ناحق مال کھایا جو حرام تھا جو تمہارے حق سے زیادہ تھا یہ اس کا شاکسانہ ہے کہ خدا رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کلیر بتا دیا اور پہنچا دیا ہے کہ جو لکمہ حرام انسان کے اندر جاتا ہے ایک لکمہ حرام تو اس کی چالیس دن کی اور چالیس راتوں کی عبادتیں زائع ہو جاتی ہیں اس کے اعمال اکارت ہو جاتی ہیں وہ شیطان کے نزدیک آ جاتا ہے اور رحمان کے اور فرشتوں کے پناہ سے باہر آ جاتا ہے سننا کہا کہ یہ وہ جو کھجور تم نے کھائی تھی یہ اس کا اثر ہے جاؤ اور اس میوہ فروش سے معافی مانگو یہ سننا تھا کہ صبح کا انتظار کیے بغیر ابراہیم بن عدم مہاں سے بھاگ پڑے پہنچے اس میوہ فروش کو تراش کیا جو کہ صبح کی نماز کے بعد وہ ابھی اپنی دکان ہی کھول رہا تھا ابھی اپنے میوہ جات کے درست ہی کر رہا تھا اس کے پاؤں پکڑ لیئے اور اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو اب وہ شخص حیران نہ وہ ان کو پہچان رہا ہے نہ اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ غلطی کیا ہے اسے کہا بتائیے تو صحیح ماجرہ کیا ہے آپ مجھ سے معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں تو ابراہیم بن عدم نے ان سے کہا کہ وہ ایک حجور جو غلطی سے میرے موں میں چلی گئی تھی اس نے میرا ایمان اقارت کر دیا ہے اس نے میرا سکون غارت کر دیا ہے اس نے میرے دل کا چین لوٹ لیا ہے اس نے میرے اندر استراب انتشار اور بیچینی بھر دی ہے اگر تم وہ اپنا حق معاف نہیں کرو گے تو وہ لکمہ حرام میری زندگی کا سکون حرام کر دے گا جب اس دکاندار نے یہ سنا تو تڑپ اٹھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ جو شخص اس قدر اپنے اندر ایمانی طاقت اور جلال رکھتا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں اس نے کہا حضرت ایک شرط میں معاف کروں گا اگر آپ مجھے اپنی مریدین میں شامل کر لیں منظور کیا معافی لیں اور پھر وہاں سے رخصت ہو سو ہمیں اس سے سبق یہ ملا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ ایک شخص جس کا چہرہ گرد آلود ہے جس کے بال غبار آلود ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں جو مفلوک الحال ہے جس کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے سفر کر کے آتا ہے اپنے رب کو بکارتا اور کہتا ہے یا الہی یا الہی یا الہی لیکن اس کی دعا قبول ہو تو کیسے کہ اس کے اندر جو لکمہ ہے وہ حرام کا ہے اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے اس کا جسم جو ہے وہ حرام کا ہے سو اللہ تعالی ہمیں چھوٹے چھوٹے حرام چیزوں سے اور حرکات سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم کسی کا پین اٹھا لیتے ہیں ہم اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے ہم بہت سارا غلط کرنے کے بعد سمجھتے ہیں اپنی قبائی میں سے زکاة ادا کر کے یا عمرہ کر کے یا حج کر کے ہم اس حرام کو حلال کر لیں گے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے اور زندگی میں لکمہ حلال دے آمین آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہیں یہ اگر آپ کہلے کہ میرے فیورٹ ایک صوفی بزرگ اور ہستی کا ہے تو کچھ غلط نہیں ہونا بلخ کے بادشاہ تھے حکمرانی تھی لیکن اللہ تعالی کی طرف سے چند اشاروں کو پا کر تمام عیش و عصرت کو ترک کر دیا اور راہ خدا میں وہ مسیبتیں وہ مشکتیں اٹھائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتے یہ تذکرہ ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کا کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن عدم بیت المقدس پہنچے اور آنکھ بچا کر انہوں نے کوشش کی کہ جب مسجد تمام نمازیوں سے خالی ہو جائے ہر ایک شخص نماز ادا کر کے وہاں سے چلا جائے تو کسی طرح یہ سب سے نظر بچا کے وہاں چھپ رہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک چٹائی میں ایک صف میں جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے لپیٹ لیا اور لپیٹ کر اس طرح سے ایک کونے میں دبک کر لیٹ گئے کہ کسی کو ان کی موجودی کا علم نہ ہو کیونکہ چاہتے تھے کہ مسجد کے منتظمین ان کی یہاں موجودی سے بے خبر رہیں تاکہ انہیں نکال نہ دیا جائے کیونکہ مسجد کے نظم الزب کا یہ حصہ تھا کہ ایک مقررہ اوقات کے بعد رات کی نماز ادا کرنے کے بعد تمام نمازیوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا اب ایک صف میں ایک چٹائی میں لپٹے ہوئے ابراہیم بن عدم خاموشی کے ساتھ تمام نمازیوں کے جانے کی ان کے قدموں کی چاپ کو سن رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں ان منتظمین جو آتے ہیں آخری دفعہ نظر دڑاتے ہیں وہ سانس روک کے ان کے جانے کا بھی انتظار کر رہے ہیں بلاخر مسجد کو تعلیٰ لگا دیا جاتا ہے سکہ سانس لیتے ہیں کہ وہ تنہائی وہ خلوت میں اثر آگئی جس کے انتظار میں انہوں نے آج مسجد میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا کہ اچانک کھٹکا ہوتا ہے دروازہ کھلتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت نورانی شکل کے بزرگ اور ان کے پیچھے چالیس اور بزرگ تشریف لے آئیں اب ابراہیم بن عدم ایک حیرت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں تشویش میں بھی اور اس طرح بھی اس لیے کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ آج کی رات انہیں مسجد الاقصہ میں تنہائی اور خلوت میں اثر آئے تاکہ وہ اپنے رب کے حضور مناجات کر سکیں گریہ و زاری کر سکیں اور اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کر سکیں تاکہ اس دعا کو مقبولیت کا شرف حاصل ہو لیکن یہ بزرگ ہیں جو کہ وہاں پر آگئے ہیں اور اب ان کی جانے کا انتظار کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے صف میں چٹائی میں سانس روکے ہوئے دم سادے